بھائی ریس میں مکسود آمند اور یوٹیوب کے ایک اور وڈیو میں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ابھی میں رسینٹلی نادر نیرہ سے ہو کے آیا ہوں تو ہم پہلے سٹارٹنگ سے یہ وڈیو شروع کریں گے سب سے پہلے ہے میرا یہ ٹور پورے آٹھ دن کا تھا تو ہم پہلے دن سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے دن سے ہم ہیدھرہ وائد سے نکلے تھے ٹرین میں تقریباً ٹرین ہماری شام کو تھی اور صبح کو تقریباً 11 بجے ہم لاہور پہنچے وہاں پہ ہم نے بریک فاسٹ کیا پھر وہاں سے ہم نے گاڑی تھی جو کہ مانسہرہ کی تھی لیکن ہمیں مانسہرہ نہیں جانا تھا ہمیں ہمارا پہلا سٹاپ تھا وہ تھا ابڑاباد تقریباً ابڑاباد میں ہم رات کو 10 بجے وہاں پہنچے وہاں پہ ہم نے جو ہے روم بو کیا اور رات ہم نے بہن پہ گزائی اور صبح ہم ابڑاباد بھومنے کے لئے گئے تھے ابڑاباد میں بہت سات چیدیں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائیں گی اس میں ابڑاباد چیئر لیفٹ ہے جو کہ کارکول اکیڈنی سے ہوتے ہیں وہ بھوپر آپ جائیں گے اور اس کے بعد علیازی مسجد ہے وہاں کے سپلی کباب بہت زیادہ مشہور ہیں اگر کوئی شانت اور پیسفل جگہ میں نے دیکھئے تو ابڑاباد ہے ابڑاباد بہت زیادہ بوسرت ہے اس کے چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں پہاڑ پہ ہرے درق لگے ہوئے ہیں اور وہاں کا موسم بہت ہی اچھا تھا بہت ہی تھنڈا تھا تھنڈا موسم تھا اور ہلکیر کی بارش ہو رہی تھی تو اس صبح کو ہم وہاں سے ہم نے گاڑی تھی اور جاریخ ہم گئے جو ہے اپڑا بچے لپ پہ تو اپڑا بچے لپ سے ہم وہ آگے سٹارٹ کریں ابھی ہم اپڑا بچے لپ پہ موجود ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لپ نیچے جا رہی ہے سچ میں یہاں جہاں پہ بہت زیادہ پروس رہتی ہے شہر کے زندگی پالیو ٹھےڈ ہے یہاں کی ائر پلپل ساف ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم تو بہت ہی اچھا ہے اس سے زیادہ اچھا ہے یہ نیچے دیکھ رہے ہیں اب چشمہ بہرہ ہے اگر آپ اے بڑا بات آئیں تو ضرور آپ یہ چیئر لفٹ آپ ضرور وعید سلام اچھا ہے اچھا ہے مینہ اچھا ہے اس سے زندگی پانی اچھا ہے اچھا ہے انسان کو زندگی میں ہر چیز آزمانی چاہیے چاہیے آپ کو جس چیز کا شوق ہو جیسے مجھے کلیف جمپنگ کا ہوتا ہے ڈر مجھے بہت زیادہ لگتا ہے ان چیزوں سے اس پہلی حائل سے اور پھر بھی میں یہ چیزیں کرتا ہوں کیونکہ یہی زندگی ہے اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کا ارمان رہ جائے گا یہ چیز میں نہیں کی آپ نے یہ چیزیں ضرور پرائے کرنے چاہیے بہت ہی کوپسٹ پہاڑ ہیں آج تک میں نے اتنی صاف اے جانا کہیں پہ نہیں اتنا سائلنٹ ماہول سب چیزیں سائلنٹ ہیں آپ کو اس مائک سے بھی لگ رہا ہوگا کہ کوئی بھی ایکسنل ساؤن نہیں ہے بلکل سائلنس ہے ہر چیز میں سائلنس ہے اے یار میرا دل آ گیا ہے سچ میں بڑا بات پہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ بڑا بات کو جو ہے نا بولا جاتا ہے کہ پیراڈائز آنرد جو آپ نے ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں ہم چیئر لیف پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم پہلے ہم نے چیئر لیف لی اور ہم جو ہے وہ بیچ میں آئے ہیں یہاں پر کچھ ٹائم کا اسٹے ہے اس کے بعد ہم واپس جائیں گے اور اس ٹائم میں میں آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ پوٹا ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں نکلا ہوا ہوں نادرن ایریاز کی ٹور پہ اور میں جتنے بھی یہ ایریاز ہیں میں ان سب کی ویڈیوز بناوں گا ان سب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکشن آن کر دیں تاکہ آپ کو میرا ویڈیو ملتا رہے ہیں اب ہم اوپر جا رہے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ ہم اترے تھے ٹھیک ہے اور ہم اوپر جا رہے ہیں وہاں سے ویڈیو دیکھیں گے اور تھوڑا سا ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد ہم واپس آئیں گے آپ کے بھائی کو اوپر جانا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر لیکن سیڈیاں بہت زیادہ ہیں وہ اس کی ہائیڈ زیادہ ہے تو جہاں پر چھوڑی سانس لینے میں ڈیفکل کی بہت رہی ہے یہ میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے اتنی گرمی بھی نہیں ہے گرمی کیا آپ یہاں پر تو ٹھنڈ ہے ابھی نیچے تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ نیچے یہاں پر ابھی راستہ بارش وغیرہ ہوئی ہے نا تو راستہ صحیح نہیں ہے باقی یہ سینس جو ہیں یہ میں آپ کو یہی سے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا محول شانت ہے سکون ہے پاڑی پاڑ ہیں اگر آپ کیج کر پائیں تو یہ نیچے پانی بہرہا ہے یہاں سے یہ اوپر ان پہاڑوں سے آ رہا ہے جو نیچے سے ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں پہ جا کے یہ جو ہے کسی نہ کسی دریاء میں ملے گا اب میں تھوڑا اوپر جاتا ہوں یہ میں تھوڑا نیچے آ گیا تھا اب یہاں سے اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے بلکل پہاڑ ہیں اور یہ نیچے ہے نیچے پانی بہرہا ہے اب ہم آپس جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفٹ ہے وہ آپس جا رہی ہے سامنے سے وہ شہر ہے وہ سامنے سے ان دو پہاڑوں کے پیچ میں سے ان کے جو ہے نا بعد میں وہ ہی شہر آئے گا تھوڑے تھوڑے سے پاتل بھی ہیں ایک دو گھنڈا پہلے بارش پہ ہوئی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر بھی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور اس سے پیچھے والا بار بھی دے سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ آپ آبادی دیکھ رہے ہیں لوگوں کے گھر رہے ہیں سامنے ایک بہت بڑا شہر بنا ہوا ہے یہ ہم کافی دور ہیں بٹا بات سے تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہیں ایک سکت تو پتا نہیں پر اندازیں اتنا ہی ہوگا کہ گاڑی نے تقریباً کوئی آدھا گھنڈا لیا تھا پر راستہ جو تھا وہ سیدھا نہیں تھا اسے کاف بنے ہوئے تھے پاڑوں کے درمیان سے پاڑوں کے سائیڈ میں اور اتنا خطرناک راستہ تھا ہم نے پہلی بار اسے راستے دیکھیں ہمارا اکتتام سامنے ہی ہوگا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس ویڈیو کا اکتتام نہیں ہمارا اکتتا ہم نے شروع کیا تھا یہاں پہ بھی ایک تجمہ ہے جو پانی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے آپ اس کی آواز سنسکتے ہیں یہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہ راستہ دیتا ہوا انجری طرف سے آ رہا ہے چیلپ سے موڑنے کے بعد ہم یہاں پر ایجازم مسجد کے پاس میں کھڑے ہیں اور ہماری سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے بڑا باد میں آپ کھانے میں دو چیزیں بہت فرمس ملیں گی ایک پکوڑے ہیں دوسرے ہیں چپلی کباب چپلی کباب ہم نے کھا لی ہیں اور یہ دو شاپس آپ دیکھ رہے ہو یہ چپلی کباب کی شاپس ہیں یہاں پر آگے سے یہ چپلی کباب یہاں پر پڑ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سائیڈ میں ہی الیاسی مسجد ہے جو میں ابھی آپ کو لے کے دارا ہوں الیاسی مسجد بہت طرمز مسجد ہے اور یہ بڑا باد کی تقریباً سب سے پرانی مسجد ہے یہاں پر ایک فاؤنٹین ہے جو نیچے سے بیٹھا ہے اور اس کا پانی جو ہے یہ مسجد میں آتا ہے تو چلے میں آپ مسجد کے حضرنی مناظریں گترتا ہوں یہ الیاسی مسجد کا فرنٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اور اوپر اوپر بھی بہت گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک پہاڑی کے نیچے سے بنی ہوئی ہے یہ درخت ہیں اور یہ مسجد اور وہ یہ افشار ہے جو نیچے سے آتا ہے مسجد کے نیچے سے نکلتا ہے یہ پانی میں جو بھی پانی ہے یہ اوپر سے ایک آب شہرات ہے اس کا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں تو یہ بلکل اولد مسجد ہے لیکن بلکل جو ہے نا یہ ایک نیو لک دے رہی ہے اس کا وہ گمبض ہے اس کے بہت ہی بہت ہی عالی مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی عالی مسجد اور یہ یہ بہت ہی عالی مسجد بہت ہی عالی مسجد اور یہ بہت ہی عالی مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی عالی مسجد امید آپ سب کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور میرا آگلا سٹاپ ناران ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرا یوٹیو چینل سبسکرائب کریں اس کو دبانے تاکہ میرے ہر ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ